اور دس پندرہ بیس دن میں نواز شریف کے بارے میں میں ابھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لیکن شباز شریف پھر مہاں ایک دو انچ بہتر پوزیشن میں ہو گیا ہے بہتیجی اور بھائی کے درمیان بھائی میں آپ کو لہور میں وہی بات کر سکتا ہوں جو میں برائے راست پوچھتا ہوں میرے کوئی ذرائع تو نہیں ہے آپ کی طرح میں نے رات عمران خان صاحب سے بات کیا اس نے کہا شیخ رشید نہیں جا رہا بزدار کہیں اور تو پھر نہیں جا رہا نہیں جا رہا نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ لیا کابینہ جو ہے امین عفیم صاحب میں نے آپ کو کہا میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا مرکز میں اکتوبر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے بھائی مجھے ایک یونیورسٹی شہیئے تھی وہ اس عمر میں دو یونیورسٹی ہیں ہو گئی ایک کاغذ اور چاہیے آج چھٹی پہ ہے اس کے بعد پنجاب پہ تفسرہ کروں گا امید ہے مل جائے گا اور میری سیٹلائٹ آن جائے گا مرکز میں شیخ صاحب آپ کی اتحادی ہیں آپ مرکز کا مجھ سے سوال کریں میرے سامنے کراچی میں سٹیپ لینے کا یا گورنر راج کا یا کوئی بار ڈسکس نہیں ہوئی میں صرف مرکز کی اور عمران خان کی مہربانی ہے اس نے کئی اہم پوسٹوں پہ مجھے لگایا ہوا ہے جن کی میٹنگوں میں میں بیٹھتا ہوں میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور رات مجھے میں نے خود عمران خان سے پوچھا کیونکہ آپ سارے لور یہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں عثمان بزدار کا اس نے کہا شیخ رشید میں عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں کیوں ریلوے کی نجکاری ہوگی ریلوے ٹھیک ہونے جا رہا ہے خسارہ ختم کیا ہے دس ارب رپیہ ارن کیا زیادہ دیکھیں آگے ساری دنیا نے انڈیا نے رشیہ نے جو میں کو بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں جو یہ پاو آدھا پاو میں بے وقوف آدمی نہیں ہوں سب سے سینئر منسٹر نہیں آر کیا سمجھتے ہیں یہ فارن میڈیا والے کہ میں کسی اور حالت میں بیان دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر انڈیا نیچے آیا اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا مسالہ استعمال کرنا ہے کلو کرنا ہے آدھا کلو کرنا ہے پاو کرنا ہے ہمارے پاس ہم نے ہر جگہ کئی چیزوں میں پولیوں کے کترے اٹامک ڈالے ہوئے ہیں حل وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب وہ ظاہر ہے مودی تو واپس نہیں لے گا اس نے سوچ سمجھ کے کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنکشن لگائی ہیں ایک میٹنگ میں کل بھی میں نے مظفر آباد میں کہا ہے اور جو کشمیر میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی کہتا ہوں مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو مودی نے جو بلنڈر کیا ہے فاشسٹ اور ڈکٹیٹر اور ہٹر نے جو بلنڈر کیا ہے یہ ہمارے حق میں جائے گا اور کشمیریوں کے حق میں جائے گا یہ ہمارے پرسنل اپین ہے دیکھیں چالیس دن سے کرفیو لگا ہوا ہے پر پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن بھی جا رہے ہیں جائیں گے لیکن بات آگے بڑھ چکی ہے کافی بات یہ دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکن الیکشن میں ٹرمپ کی اپنی سوچیں ہیں افغانستان میں پچھلے چار پانچ دن سے دیکھیں کتنی خوفناک لڑائی جا رہی ہے اسرائیل الیکشن کے بعد جورڈن کی طرف کی باتیں کر رہے ہیں ایران امریکن تلقات ہیں چین پاکستان کا ایک اتحادی دوست ہے اور چین کی دوستی حمالیہ سے بلند ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور آنے والے وقتوں میں مزید کھڑا ہو جائے گا پچھلے دنوں میں آپ نے یہ بات بھی کی کہ ٹرمپ کا رول ڈیفرنٹ ہوگا اس کے پیلے لیکن اس کے بعد ٹرمپ نے ایک دم بیک آف کیا اس کی افغانستان پیس پروسس سے بھی مطلب انڈیا کے اس ٹیپ کے بعد دیکھیں ہر سپر پاور کے دو ارخ ہوتے ہیں جی سیون کے بعد ٹرمپ نے کتنے بیانات بدلیں ہر سپر پاور اپنا انٹریس دیکھتی ہے ہم نے اپنا انٹریس دیکھنا ہے جب پچھلی دفعہ امریکہ کے ساتھ گئے تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی ظاہر ہے امریکہ جو ہے وہ بھی وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے گا سپر پاور ہے ہمارا دنیا میں جو سب سے اعتمادی دوست ہے وہ چین ہے اور چین نے سلامتی کانسل میں جب ہم یہ کیس لے کے گئے ہیں اس کو سپورٹ کی ہے اب امران خان جب اڈریس کریں گے چین کی اشیر باد حاصل ہے ترکی کی بھی ہمیں حاصل ہے اور کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ اپنا اپنا انٹریس دیکھ رہے ہیں لیکن اس سے متاثر یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وقت آئے گا تو یہ ساری قوم سیسا پلائی دیوار اور ساری سیاسی پارٹیاں ایک اور نیک ہو کر کشمیر کے ایشو پہ کٹی ہوں گی نیاب اپنی لیدہ کاروائی جاری رکھے گا لیکن کشمیر پہ ساری پارٹیاں ایک آپ کو بتا ہے ہوئی سی بچاری شریف سی ہوئی سی ہے وہ ایسے ہی ہے ساری دنیا میں شیخ شب آتے گا کہ تمام سکاسی مادری ہوئے ہیں کسویر کے بچارے پہ پہ پکٹی ہیں لیکن صدر کے خطاب پہ بوران پہ آیا ہے کوئی ایسی کی ضدر ہوئے ہیں وہ مس ایپ ہوا وہ ایسی پروڈکشن آرڈر پہ ایسی بات ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا تھا صدر کے سپیچ پہ جو ایسا ہوا لیکن جب سے میں نے ہوش تمالا صدر کی تقریر پہ ایسا ہی ہوتا ہے شیخ شب یہ بتا جیے گا ایون مشرف کی تقریر میں بھی آرمی چیف تا ایسا ہی ہوتا تھا چیف جسٹس آپ نے بڑے سیریس کنسرن جو کی ہے مطلب انہوں نے دو دن پہلے بار میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب جمہوریت سکت رہی ہے انہوں نے یہ ورڈیوز کی ہے چیف جسٹس is the most intellectual justice which i have ever seen in پاکستان وہ دور کے دیبار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے بڑا ایڈونچرس ہے well studied ہے well educated ہے اپنے مسئلے میں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اب اس ملک میں جمہوریت کی زمانت ہے اور سپریم کورٹ جو ہے اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے اور اس ملک کے ادارے پہلی دفعہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تبدیلی جی میں نے بات نہیں کی میں نے کہا ہے کہ اکتوبر نومبر دسمبر پولٹیکلی انٹرنیشنلی سوشلی all the way very sensitive مہینے آپ نے کہا تبدیلی آ رہی ہے میں نے کہا تبدیلی cabinet میں میں نے آپ سے یہ کہا کہ اسلام آباد میں ایسی خبریں ہیں کہ مرکز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی جو ہے اکتوبر میں آ سکتی ہے اس میں میں نے کیا گناہ کیا آپ کے سوال ہوگی دیکھیں رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ اللہ کو پتا ہے عمران خان کو یہ نارو نہیں مانگے گا لیکن درمیانی نہیں مانے گا درمیانی رستے کے لوگ بیچ میں موجود ہیں آصف زرداری کے لوگوں نے پیسے دینے شروع کی ہیں آصف زرداری ایسا بندہ ہے جو بانڈ کے کھاتا ہے ونڈ کھانا ہے نواز شریف خاندان جو ہے وہ کسی سے شیر نہیں کرتا کھانے پینے کے مسئلے میں وہ اکیلا کھاتا ہے وہ ونڈ کے کھاتا ہے جس نے ونڈ کے کھایا ہے وہ ونڈ کے پیسے دے رہے میں ان چیزوں کے خلاف ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب آپ دیکھیں نا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ اتنی بریکنگ نیوز ہے ایسی یار کیا فرق پڑتا ہے ایسی ان کے نصیب میں میں نے تو جیل میں پانچ سال سات سال ایسی چھوڑ کے پنکہ بھی نہیں تھا اللہ نہ کرے جیل کی دعا نہیں مانگنی چاہیے دشمن کے لیے بھی اور جیل کی دعا نہیں مانگنی چاہیے لیکن میں جواب نہیں جلدی نہیں ایسی ایک بنیادی ضرورت ہے اس گرمی کے مہینے میں اور اگر وہ سیاستدانوں کو مل رہا ہے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں بعض لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں ضرور ملنا چاہیے اور جو مکیش کے گانے سنتے ہیں ان کو مکیش کی ٹی بھی دینی چاہیے اللہ کو پتا ہے غیب کا علم جو بات میرے نوٹس میں ہو میں نے آپ کو بتائی ہے دیکھیں اس وقت اس ملک میں چار پرائیم منسٹر جو ہیں وہ یا جیل کے اندر ہیں یا جیل جانے کے قریب ہیں دو صدر جو ہیں جیل کے اندر ہیں یا اندر جانے والے ہیں اب دیکھیں کوریا میں بھی تین صدر ایک نے خودکشی کر لی ایک قتل ہو گیا ایک جیل میں اب یہ ایکزٹ میں ایک مہینے کے اندر چین میں تین پرائیم منسٹر کا دہمپٹ آس ہو گیا ہے سو تینگز آر موونگ ویری فاست اور جو ہم پہ ٹنشن آ رہی ہے جو ہماری فوج تیار کھڑی ہے میں ساری قوم کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ تیار رکھا ہوا ہے ان کیس کوئی قوم جنگ نہیں مانگتی لیکن اگر جنگ ہوئی تو پاک فوج اور اس کے ساتھ جو ہم چوبیس کروڑ لوگ کھڑے ہیں شانہ بشانہ ہم نے بھی اپنے ٹارگٹ کا انتخاب کر لیا ہوا ہے دیکھیں یہ ساری سٹریٹیجی جو ہے جو انڈیا اپنا رہا ہے یہ کافی رکھ کے اسی کی اپنا رہا ہے جو کچھ غزہ میں ہوا جو کچھ کافی پالیسی کیونکہ آس درجہ کا مودی لیڈر ہے لیکن اس نے جو فیصلہ کیا ہے یہ کشمیری اس کو دانشمندی سے اور پاک فوج اور پاکستان کے سیاستدان اور پرائم منسرہ حکمت عملی سے اپنے حق میں کر کے ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ مرتب کر سکتے لاس طریقہ سے پہلے ان پر سنگین الزامات تھے جب انہیں رہا کر دیا گیا اب انہیں کیا کیا سی انتقام دیکھیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ رہا ہونے جا رہے ہیں تو میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں میرے پاس صرف میں ایک ہی خبر ہے کہ ایک رستے پہ آصف زرداری کی پارٹی چلی ہے تو شباز بیٹر پوزیشن میں تو بارگیننگ پوزیشن جو ہے شباز بیٹر موور ہے وہ مذاکرات کو اور معاملات کو ڈیل کرنے کا ماہر ہے لاس قویشن میں ابھی اس پہ کوئی بات نہیں کرتا میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی ہے کہ شباز شریف جو ہے وہ مذاکرات کا اور معاملات کو تیہ کرنے کا ماہر ہے اور وہ رابطے میں ہے میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑوں گا میں ایلو سی کراس نہیں کر رہا میں وزیر ہوں اور آٹھویں دفعہ سینئر وزیر ہوں مجھے پتہ ہے کب کیا کہنا ہے آپ میرے موہ میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں میں کہوں گا میں صبح کنٹرول لائن کراس کر رہا ہوں جی آپ تو چاہتے ہیں وقت آیا تو آپ کے مشرعے کے بغیر بھی جب پاک مجھے پاک مجھے پاک مجھے پاک